زرہ زرہ درود پڑھتا ہے تارہ تارہ درود پڑھتا ہے کائنات کا حتہ درود پڑھتا ہے مومن کے خون کا حترہ حترہ درود پڑھتا ہے میرے آقا کا مقام دیکھو یارو میرا رب بھی درود پڑھتا ہے اسی شیر کے ساتھ میں دعوت دیتا ہوں غلام باہو صاحب زادہ غلام باہو بشریف لائیں گے آقا کی بارگاہ میں حدیعنات کے سرماؤں اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم علیہ وسلم علیہ وسلم حبیب اللہ حبیب اللہ خوش بوش بو بھری پزانے سونا جو آگے آگے خوش بوش بھری پزانے سونا جو آگے آگے موٹا تے مرحب آئے موٹا تے مرحب آئے سونا جو آگے آگے موٹا تے مرحب آئے موٹا تے مرحب آئے موٹا تے مرحب آئے سونا جو آگے آگے موٹا تے مرحب آئے موٹا تے مرحب آئے سونا جو آگے آگے موٹا تے مرحب آئے سونا جو آگے آگے ہر گل بھل ستا ستا دے آدھا دیرے بہار آئے ہر گل بھل ستا ستا دے آدھا دیرے بہار آئے سلے اللہ دے نغمے بل 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 دیوی صدا ہے سونا جو آگے آگے بل 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 دیوی صدا ہے سونا جو آگے آگے موٹاں تے مرحبا بائے سونا جو آگے آگے بیمار بل 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 دیوی صدا ہے سونا جو آگے موٹاں تے مرحبا بائے سونا جو آگے آگے موٹاں تے مرحبا بائے مل کے پڑیے موٹاں تے مرحبا بائے موٹاں تے مرحبا بائے سونا جو آگے آگے موٹاں تے مرحبا بائے سونا جو آگے آگے موٹاں تے مرحبا بائے سونا جو آگے آگے قرآن مبا سعیدی صاحب کے سبزادہ آقا کے بارگاہ میں حدیعہ نات پیش فرمارے تھے جو ذرات بار کھڑے ہیں اس انتظار میں کہ محفل ابھی عروج میں آئے گی تو پھر آئیں گے آپ سے ایک زہرش ہے کہ آ جائیں کہ محفل اتنا عروج ہوگا کہ پھر آپ کو بیٹھنے کی جگہ نہیں ملے گی آقا فرنڈ کی سیٹھیں پر کر لیں آکے بیٹھ جائیں انشاءاللہ خطیب پاکستان شہین شای خطابت امیر جماعت اہل سنت صحبہ پنجاب حضرت علامہ مفتی محمد اقبال کشنی صاحب لاہور سے انشاءاللہ ان کا خصوصی خطاب ہوگا اور خطیب اہل سنت استاد علماء حضرت علامہ مفتی اقبال احمد نقشبندی صاحب امیر جماعت اسی جزمان وہ بھی تشریف لائیں گے انشاءاللہ اور اس میں پیڑے طریقت ریپر شریعت جنابی سید جابر علی شاہ صاحب آپ تشریف لائیں گے ان کی زیارت کرئیے گا تو بڑے بہترین مہمان تشریف لانے والے ہیں جم کے سنیں بیٹھ کے سنیں جو بار کھڑے ہیں وہ اندر تشریف لے آئیں اب میں مخصر آزریک میں دو دو تین دن منٹ آزریک ہے اس سیسیج میں سب سے زیادہ علماء جہاں تشریف لاتے کہ آجی صاحب کی محبت میں تو آجی صاحب جس کو کہتے تھے اس کے موں میں نا نا ہوتی وہ جو بھی کامزہ چھوڑ کر اس محبت میں ضرور آزی دیتا میں چولستان تقریباً آخری پنڈ ہے وہاں جہاں میں حضر ہوا ہوں تجھے تقریباً لوگ جو ہیں سب حضر ہوتے ہیں اس لیے کہ آجی صاحب محبوب علماء تھے محبوب علماء تھے علماء سے محبت رکھتے تھے اور علماء بھی ان سے بڑا پیار کرتے تھے جہاں بھی جاتے میری محبت بہت زیادہ سب سے آخر میں ہے تو کوئی ایسے محبوب نہ تھی جس میں آپ نے شرکت نہ فرمائی ہو پہنچ دے اور داد دیتے کہ آپ کی حمد ہے اس لولستان اس علاقے میں بھی حضور کی محبت کی شمع جلائی ہوئی ہے اب میں دعوت دیتا ہوں علماء اللہ بچائے شاہ صاحب کو ہمارے پرانے ساسی ہیں اپنی آزم جکینی بنائیں گے چند منٹوں میں یہ خیال رکھیے گا کسیر علماء بیٹھے ہیں کہ سب کی آزمی لگ جائے اب سب کا نام آقا کے زداؤں میں نکھا جائے نعرہ تقبیر نعرہ رسالہ نعرہ آئے جس میں اللہ تعالی سیدھے یہ پرگرام یہ تمام انتظام جرادہ میں اعلیٰ جرادہ میں افضل علماء کی جان علماء کی پہشان میرے بڑے بھائی جناب مجھے ہیں جیلک اللہ جنہوں نے یہ ابتداء فرمایا ان کے ساتھ علاقے کے بہت بڑے عظیم رہنوں عظیم علماء اور دانشوار انسان بھی شامل ہوئے لبے لبے تہتے ہوئے حاضر ہو گئے الحمدللہ جن رات محنت جن رات کوشش سے آج یہ کام انتظام اے تمام اروج پر ہے یہ ان کے کرم نوازی ہے تو میں فکری آجا کرتا ہوں ان کے سہوزادے جناب چوہدن اکرام صاحب ان کے برادے انوازم جناب افتخار بھائی صاحب اسی بلائے ہیں ہمارے لئے حاجی صاحب ہیں آپ خموش ہیں آپ کو پتہ بھی نہیں چلیں مانے کیا کہا ہے ہمارے لئے ہمارے ترمیان ہمارے اردگرد ہمارے سامنے ہمارے دنوں میں حاجی صاحب ہیں تو انشاءاللہ و تعالی ہم اسی طرح محبتیں اسی طرح پیار ہیں وہ بھی فرمائیں گے ہم بھی کریں گے تو اللہ تعالی کا یہ خصوصی کرم ایام پر کہ اللہ تعالی نے ہمیں عالی افضل یہ مقامتا فرمایا اور کالی تملی والا شان و نبیتا فرمایا آج جو ہم ملاد سرکار کا کر رہے ہیں تو ایک ہی حدیث عرض کرتا ہوں اس کے بعد اختدام نبی کریم کے جابر صحابی رضی اللہ تعالی عنہ سرکار کے پیارے پیارے اور خاص صحابی ہیں تو انہوں نے سرکار کا ملاد منایا سرکار کے ملاد میں ننبر پکایا اپنے دوستوں کو بلایا اور سرکار کا پیارا پیارا ملاد منایا جب ملاد مکمل ہو گیا میں مقصر ارض کر رہا ہوں جب ملاد سونا سونا ہو گیا جیسا کہ آج ملاد ہو رہا ہے تو صحابی ملاد کرنے کے بعد کالی تملی والے کی محفر میں آیا سرکار نے سامنے آیا سرکار نے دیکھ کر مسترابیا سرکار ہس پڑے تو سرکار سے دور بیٹھیں لگا محفر میں بیٹھیں لگا تو سرکار نے اشارہ فرمایا جابر میرے قریب آجا جب سرکار اور قریب آیا فرمایا نہیں نہیں اور قریب آجا حتیٰ کہ اور قریب آیا سرکار نے فرمایا جابر صحابی بلکل قریب آجا جب بلکل قریب آیا تو سرکار نے اپنی بغل میں فرمایا وہاں صحابی تیری قسمت کہ سرکار نے اپنی پغل میں فرما کر فرمایا اے میرا صحابی تو نے میرا ملاد منایا میری آمد کی خوشی کی اور سارا انتظام کیا تیرے ملاد منانے والا تیرے اس کام کرنے پر اللہ تعالیٰ بھی راضی ہے میں نبی بھی راضی ہوں اور تیری خاطر دریا کی مچھلیاں بھی دعا کر رہی ہیں درخت کے پتے بھی دعا کر رہے ہیں اے میرے صحابہ سنو اے جہاں پر صحابی سنلا میں کالی کملی والا اعلان کرتا ہوں منادی کرتا ہوں جو جو جیڑا جیڑا جتھے جتھے سرکار کا ملاد مناوے گا اے جیڑا جیڑا جتھے جتھے سرکار کا ملاد مناوے گا تیری طرح بخشا جائے گا اللہ نے ملاد کے بدلے تیرے گلام ماف کر دیا ہے اللہ بھی راضی ہو گیا آبی بھی راضی ہو گیا پتا چلا کہ سرکار کے ملاد میں رب بھی راضی ہے اس کا حبیب بھی راضی ہے اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیں ملاد منانے کی توفیق عطا فرمائے ملاد میں جانے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ رب راضی ہوتا ہے رسول راضی ہوتا ہے آمین محمدہو ونسلی ونسلیمو علی رسول کریم اما بعد فاعرم باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناکا اللہ رحمتا للعالم صدق اللہ رولانا العظیم وبلغنا رسول نبی کریم محبت کے ساتھ آتا کی ذات درودے پڑھ پڑھئے صلاة و السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلاة و السلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ صلاة و السلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلا آلکا و اصحابکا یا سیدی یا روح عزیزان محترم الحمدللہ ہم ذکر خدا ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس اور بابر کرنہ فلم شریف ہیں میں نے آپ لوگوں سے کہا کہ درودے پڑھو تو جسے اللہ تعالیٰ نے توفیق بخشی یا میں یوں کہلوں جسے آتا تھا درود اس نے پڑھا لیکن ایک بات یاد رکھیں جب بھی آقا کی ذات پہ درود پاک پڑھنے کا موقع آئے کنجوسی نہ کیا کریں محبت کے ساتھ پڑھا کریں کیونکہ جب درود پڑھتا ہے پڑھنے والا تو آقا مدینے میں خوش ہو حدیث تیبہ ہے حضور اکرم مور مجسم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت سیدنا ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ توجہ ہے آپ حضرت سیدنا ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ گھر میں بیٹھے ہیں دل کے اندر خیال آیا اپنے آپ سے کہنے لگے ابو طلحہ ویسے ہی بیٹھنے سے اتنا بہتر ہے کہ جا کر سرکار کا دیدار نہ کر رہا ہوں آقا کی بارگاہ میں حاضری نہ پیش کر رہا ہوں سرکار کی زیارت سے نہ مشرف ہوا ہوں آپ فرماتے ہیں میں خرامہ خرامہ چلتے چلتے جب بارگاہ مصطفیٰ میں پہنچا نہ تو میں نے آقا کے چہرے انور پر پہلی نظر جب میری پڑی تو میں نے کیا دیکھا سرکار کے چہرہ انور پر بڑی خوشی کے آثار نمودار تھے آپ بھی ماشاءاللہ خوش بیٹھے ہیں ذرا ایک مرتبہ خوش ہو کر کہہ دیں سبحان اللہ سرکار جب خوش نظر آئے نا حضرت ابو طلاف فرماتے ہیں میں نے اس سے پہلے سرکار کو کبھی اتنا خوش نہیں دیکھا تھا فرماتے ہیں میں نے بارگاہ مصطفیٰ میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا آج آپ بڑے خوش نظر آ رہے ہیں وجہ کیا ہے اب جو وجہ سرکار نے بتائی اب وہ سن اور میرا ایمان اور وجدان کہتا ہے جب تو سنے گا تو تو بھی خوش ہو جائے گا میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا اے ابو طلاح جی یا رسول اللہ فرمائے ابھی ابھی میرے پاس جبریل امین آئے اور آکا انہوں نے خوشخبری سنائی ہے سونے آم محبوبہ اے پیارے آقا رب کائنات سلام عطا فرماتا ہے سلام کے ساتھ رب یہ پیغام عطا فرماتا ہے کہ میرا محبوب میرا محبوب آپ کی ذات تیبہ پر آپ کا جو امتی ایک مرتبہ درود بڑھتا ہے نا تو میں رب ہو کر اس پر دس مرتبہ رحمت نازل فرماتا ہوں میں رب ہو کر میں رب ہو کر اس پر دس مرتبہ رحمت نازل فرماتا ہوں اور جبریل امین نے یہ عرض کیا کہ اے آقا کریم علیہ السلام تو سلام آپ کا جو امتی آپ کی ذات تیبہ پر دس مرتبہ محبت کے ساتھ رود پڑتا ہے رب کائنات فرماتا ہے میں اس پر سو مرتبہ رحمت نازل فرماتا ہوں فرمایا اے ابو طلحہ جو میرا رب میری امت پر اتنا انعام و اکرام کی بارش کرے تو میں محبوب خوشنا ہوں تو پتا چلا جب امتی مصطفیٰ کی ذات پر محبت کے ساتھ رود پاک پڑتا ہے نا تو آقا کریم علیہ السلام بھی خوش ہوتے ہیں رب کائنات بھی اس پر خوش ہوتا ہے تو عزیزہ علی مہترم رب کائنات نے ہمیں ایسا محبوبتہ فرمائے جس کی شان ہے بما ارسلناکا الا رحمت للعالمین سارے جہانوں کے لئے رب نے رحمت بنا کے بھیجا خالق کائنات مالک کائنات کے پاک محبوب علیہ السلام اپنی امت کے ساتھ اتنا پیار کرتے ہیں اتنا پیار کرتے ہیں رب کعبہ کی قسم سرکار اپنی امت کی کوئی مشتت برداشت نہیں کرتے کوئی مشتت برداشت نہیں کرتے حدیث تیب آکے اندر آتا ہے حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت بلال وہ ہیں جن کا نام سن کر چہرے پہ مسکراہات آتی ہے ایسی آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ محبت دی حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی آزان پڑھی آزان فجر پڑھ کر مسجد نبی شریف میں بیٹھے ہیں توجہ ہے آپ لوگ آپ مسجد میں بیٹھے ہیں جماعت کا ٹائم ہو گیا نمازی کوئی نہیں آیا سرکار مدینہ علیہ السلام تشریف کے آئے میرے آقا کریم علیہ السلام نے جب آ کر دیکھا نمازی کوئی نہیں ہے آپ نے فرمایا بلال جی آمنا کے لال فرمایا چھہرے جماعتی کہاں ہیں نماز پڑھنے والے قبلہ توجہ پوری یہ نمازی کہاں گئے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارز کرتے ہیں آقا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا یہ سردی بہت ہے سردی کی وجہ سے نمازی ہے آپ لوگوں کو میرا خالقہ سردی لگی بیٹھی ذرا ہاتھوں کو بلند لر کے کہیں سبحانہ اللہ موسم سردی کا تھا سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی سرکار کی بارگاہ میں ارز کیا آقا سردی کی وجہ سے غلام نہیں حاضر ہوئے بس یہی بات سننے کی دیر تھی میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی رحمت کا دریا جوش میں آ گیا سرکار نے فرمایا فرمایا کہ اے بلال اگر سردی کی وجہ سے نہیں آئے تو آؤ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ایسے دونوں رحمت برہاتھ اٹھائے رب کی بارگاہ سرکار کے دست مبارک اٹھے یہ وہ ہاتھ ہیں جن کو اللہ نے اپنا ہاتھ پر آ جب میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے دونوں ہاتھ اٹھائے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑھی ناز سے جب دعائے وہاں آقا کریم علیہ السلام نے ہاتھ پھائے اے مالک و مولا میرے غلاموں سے سردی کو دور فرما دے میرے غلاموں سے سردی کو دور فرما دے حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بس آمینہ کلال کی یہ دعا کرنے کی دیر تھی فرمایا غلاموں کیسا حجوم مسجد میں آیا فرمایا یا تو کوئی آتا نہیں تھا ربِ کعبہ کی قسم مسجد میں پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں تھی ہاری مسجد پر گئی جماعتوں سے نماز ہو گئی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ربِ کعبہ کی قسم وہ غلام جو سردی کی وجہ سے مسجد میں آنے ہی رکھے تھے جب مصطفیٰ نے ہاتھ اٹھا دیئے رحمت پر ہاتھ اٹھائے سرکار نے دعا فرمائی مولا میرے غلاموں سے سردی کو دور کر دے حضرت بلال کہتے ہیں ربِ کعبہ کی قسم میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے جو فرما دیا کہ مولا میرے غلاموں سے سردی کو دور کر دے فرماتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا غلام پنکھے جل رہے تھے غلام پنکھے جل رہے تھے تو عزیزان محترم ربِ کعنات نے ہمیں ایسا محبوب عطا فرمایا ہم آپ کی آمت میں جتنا بھی خوشیاں کریں اتنی کم ہے نعرہِ تقبیر نعرہِ رسالت نعرہِ سلافت نعرہِ حیدری نعرہِ تقبیر نعرہِ رسالت نعرہِ وَالْمَيْلِ اِزَا سَجَا مَا وَدْدَعَكَ رَدُّكَ وَمَا قَلَا صلق اللہ مولانا العظیم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي جو بھی ان کے ذکر کی محفل سجائے بیٹھے ہیں جو بھی ان کے ذکر کی محفل سجائے بیٹھے ہیں دلوں کو اپنا وہ مدینہ بنائے بیٹھے ہیں اور آقا آپ کی محبت نے جنہیں سر فراز کیا تمہارے نام پہ وہ سب کچھ لٹائے بیٹھے ہیں تمہارے نام پہ وہ سب کچھ لٹائے بیٹھے ہیں اور چمک رہی ہیں جبینے آقا تیرے فقیروں کی چمک رہی ہیں جبینے آقا تیرے فقیروں کی تجلیات کے سہرے سجائے بیٹھے ہیں اور ایک ہم ہیں کہ اپنوں کے دل نہ جیت سکے ایک ہم ہیں کہ اپنوں کے دل نہ جیت سکے ارے وہ تو دشمنوں کو بھی اپنا بنائے بیٹھے ہیں الحمدللہ سبحانہ حمدللہ سارے خوش قسمتاں جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے ذکر دی خاطر سارے کٹھے ہوئے ہیں اور قربان جائیے حاجی مبشر جویز صاحب رحمت اللہ علیہ آپ دی سوچ اور فہم و فراستوں جنہاں نے اس جزتے آکے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ملادیاں خوشیاں اندازچ منائیاں کہ انہاں دے دنیا تو رخصت و توڑت و بعد بھی آج یاد تازہ ہے اور سارے انہاں دی محبت چاہے بیٹھے ہو سبحان اللہ اللہ کریم نے اشارت فرمائے ودوہا اے سونے مکڑے والے محبوب واللہ لحظہ سجا اے ذلف امبرین والے محبوب ما ودہاکا ربکا وما خلا نہ تیرا رب تیرے نال نراز ہوئے تینا تیرے رب نے تیرے چھوڑے وجہ کی بڑی ہے ایک دن دو دن چار دن دس دن بارہ دن تیرہ دن تک قرآن دی آیات جزوں سرکار تی نازل نہیں نہ ہوئیاں محمد رب نے محمد نو چھوڑ دیتا ہے محمد رب محمد نو چھوڑ دیتا ہے محمد رب محمد نراز ہو گیا ہے اللہ دے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جدہ ہونا دیئے گفتگو سنینا آقا کریم دے اکھا میں چوانس میں آگئے حضرت بلار رضی اللہ تعالیٰ عنوز کردے نے سونے محبوبہ کسے دل دکھایا ہے کسے دل آدھاری دی کوئی گل کیتی ہے محبوب تو انہوں کسے کو دکھ پہنچایا ہے آقا سنے نے ارشاد فرمایا کسے اور نے دوکھنی نہیں پوچھایا صرف گل اتنی ہیں اللہ تعالیٰ جبریل امین نو پہیدہ ہے قرآن دی آیات دے کے رب دی ترفوں پیغام ہوندہ ہے اور میرے دلے چھنڈک پہنچ دیئے اللہ اپنا پیغام پہنچاندہ ہے میں محمد والا اللہ اپنا پیغام توڑ دا ہے جبریل امین وحیدہ نزول اللہ حکر فرماندہ ہے میرے قلبیں آترتے لیکن آج تیرہ دن ہو گئے قرآن دی آیا تا نزول نہیں ہویا میں محمد اس واسطے رو رہے ہیں حضراتی بقار کتنے لوگ ایسے ہونگے اس مجمع وچ یا اس معاشرے وچ یا اس دنیا تے کہ کئی سال گزر گئے ہونگے انہاں کدھی قرآن کھول کے زیارت نہیں کیتی ہوئے گی قرآن دی تلاوت نہیں کیتی ہوئے گی ادھر ایک دن دو دن دس دن تیرہ دن قرآن نہ نازل ہوئے محبوب رو رو کہ اللہ حکر محبوب دی آنکھے میں چون آسو زاری ہو جانے لوگ جدو تانہ دین کہ محمد رب نے وہ محمد رو چھوڑ دیتا ہے حضور روند تیرہ تبارک و تعالی جبریل نو پیجے جا میرے یار کھلو قرآن لے کے جا اے ودو آدھ مکڑے والے اے چند مالو زیادہ سونے چیرے والے اے واللیل دین زلفوں والے گلت صرف اتنی سی عمل تجمل صاحب گلت صرف اتنی سی اگر اے ہی جواب آج آندہ محمد تیرے راب میں تیروں چھوڑیا نہیں تیرہ راب تیرے نہ نراض نہیں ہویا اے پہلی ہیں جڑی ہیں گلہ پیارانی ہیں کتی ہیں زونے مکڑے والے واللیل دین زلفوں والے اللہ اکبر اے ہے پیار دا انداز حضرات جی بکار ہے محبت ملک صاحب نوان دعوت دیتے جائے گی پہلے پہلے جڑے لفظ محبت والے اللہ پہ جانگے نہ اے ہے انہ الفاظ نالسینہ چوڑا ہو جانگے محبت اللہ اکبر ہور بات جاندی تو حضرات جی بکار اے ہے محبت ہی گل اللہ سبارت و تعالیٰ نو اپنے یار نو پیار کتنا یار سرکار دیامت تو پہلے کتنے بچے پیدا ہوئے اور سرکار دیامت تو بعد کتنے بچے اللہ اکبر دنیا تے آئے جوان ہوئے اپنا اپنا وقت گزاریا لیکن قربان جائیے ایک کیسا محبوب ہے محبوب دیامت تو پہلے ہی ذکر آدم علیہ السلام آئے تو ذکر شیص علیہ سلام آئے تو ذکر آدم تو لیک عیسہ تک جتنے جتنے اللہ دے نبی آئے سارے محبوب دے تذکرہ کر دے آئے محبوب علیہ السلام دیامت ہوئی حضرات عزیب بکار اے کیسا محبوب ہے اللہ اکبر محبوب دی جدو آمد ہوئی اعلان ہو گیا جس جس بی بی نو اللہ اکبر جو جو بی بی حاملہ ہے سب انہوں بیٹے ونڈے جانے محبوب دیامت ہے صدقہ اور آمد تو پہلے خدا دی قسم ماما دی عزت نہیں سی تیہاں دی بیٹیاں دی عزت نہیں سی محبوب آئے محبوب علیہ السلام نے درسیا ہے کہ مہاں دی قدر کس طرح کرنی ہے تیہ دی قدر کس طرح کرنی ہے محبوب علیہ السلام نے اللہ اکبر محبوب دی آمد ہوئی تی محبوب نے شانہ درسیاں نے کہ بیٹی دی شان کی ہے مادی عزت کی ہے رب تبارک و تعالی حبیب نے جنت نو اتار کے مان دے قدمت رکھنا تھا اور سرکار نے فرمایا جس میرے امت ہی میرے غلام نے چار بیٹیاں دی شایف پروش کر کے نکاح کیتا ہے او اور میں محمد جنت وچے میں کٹھے ہوں مانگے یا رسول اللہ جس نے تین دی پروش کیتی ہوئے سرکار نے فرمایا او بھی میں محمد نال ہوئے گا یا رسول اللہ جس نے دو دی کیتی ہوئے سرکار نے فرمایا او بھی میں محمد نال ہوئے گا اور صحابت کے ہم نے اتنی جوش ہوئے چیسی ایک نہ کہہ دیں نیتی او بھی سمانت اور سرکار دے غلاموں حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی انحاجد و سرکار نو لے کے پہنچ گئی ہیں نا اپنے ویڑے پھر ایسا محول بنیا کہ بہت بہت دور تک گل پھیل گئی اللہ دے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے متعلق کہ ایسا سونا بچہ آیا ہے حلیمہ دے کر حلیمہ دے کر ایسا حسین بچہ آیا ہے کہ ہونتے وہ سونا ہے کہ دیوئین بالدی اپنے کار بھی ہونتے سونا ہے کینی بالدی سونا آئے او حسدہ تے دن چڑ جاند آئے سونا آئے او حسدہ تے دن چڑ جاند آئے اونگلی ہلا کے تے چاند نو ہلاند آئے سونا آئے حسدہ تے دن چڑ جاند آئے اونگلی ہلا کے تے چاند نو ہلاند آئے اے صحابہ کمال سادی آدے کار ویکھنے تے چڑی او بڑی بی بی آئی دینا انہیں کہ آؤ چلیے سادی آدے کارے کو سونا آیا ہے ویکھتے آئیے اگر وہ انگلی ہلا دا ہے تے چاند آسمانہ تے حل دا ہے اللہ حکبر حضرات جی بکار تو وجو کرنا وہ کیوں کہہ رہی ہے اس واسطے بی بی آنو نال لائکت سرکار دی بارگا چارے سن سرکار دا دی دار کرن واسطے اللہ حکبر معبوب کیسے حسین سن معبوب کتنے پیارے سن رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا بس میں تے کوئی چھپے ہویا خزانہ ساں دل چایا میں چایا میرا ارادہ ہویا کہ کوئی منو رب باکھے بس اپنے نور میں چھو یارد نور بنایا اور یاردی وجنال پھر سب کچھ بنایا اللہ تبارک و تعالی میرے چرد جمل قبول فرمایا آئی یارسول اللہ والسلام علیکہ والسلام علیکہ یارسول اللہ والسلام علیکہ حبیب اللہ آمنہ دلال آیا نبی بے مثال آیا آمنہ دلال آیا نبی بے مثال آیا خوشی آمنہ رو سارے سونا نجبال آیا آمنہ دلال آیا نبی بے مثال آیا خوشی آمنہ رو سارے سونا نجبال آیا اے جا پیارا مہا پر مردگار نتا اے جا پیارا مہا پر مردگار نتا اہسان آلالا کرتے اممت کو تار نتا اہسان آلالا کرتے اممت کو تار نتا کون محبوب دیندے ایڈے اوڑے تھوڑے دیندے کون محبوب دیندے ایڈے اوڑے تھوڑے دیندے کسمت کے ناز کرو حصے غامتال آیا آمنہ دلال آیا خوشیاں ملے دا گھر گھر میں پھیل درود دا ترانا آئے جائے ملاد کتا رب رب کو شاہد کتا جائے ملاد کتا رب کو شاہد کتا ہر سال سال حصے رحم رہد سال آیا آمنہ دلال ہوتی زمن ملہ نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن ملہ نہیں ہوتا محمد کی محبت جذبہ ہے سنا لوگو جس من میں سما جائے وہ من ملہ زمین ملہ زمین ملی نہیں ہوتی زمن ملہ نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن ملہ نہیں ہوتا وہ شخص آیا میں کہتا ہم شمہ لے کر آیا عشق مصطفیٰ کی شمہ ایدھر جلائی ہے اب ایک آشکنی ہزاروں آتا ہے جو بزرگ تھے بزرگوں کے ساتھ بھی ان کی محبت علماء کے ساتھ بھی محبت عدار اہل سنت کے ان کے ساتھ بھی اتنا بیان اور جتنے الحمدللہ یہ عدار تصویر جزمان میں ہیں میں نقابت کروں تقریر کروں تو ایک ایک گہنٹہ ہمارے ایک ایک عالم کو چاہیے تو پھر بھی یہ سمجھیں اپنی بات مکمل نہ کر سکے اتنا الحمدللہ انہیں کے درمیان علم ہے اور میں نے کی جو جی اٹھانے والا خادم ہوں تو صرف عادری یہ ہے کہ ہر بندے کو ٹیم مل جائے جماعت اہل سنت کے خادموں ان کے ناطر سے الحمدللہ جو آجی صاحب کی خدمات تھی وہ سناری حروف میں لکھنے کے قابل ہیں تحصیر جزمان میں کوئی ایسا جلاس نہ تھا جس میں ان کی سربراہی ضروری تھی بطالس ان کے وہ سرفرست عالی تھے ایک دور سے چل کر آئے اور جہاں محبت مصطفیٰ کی شما روشن کی ہے اور خشبو آقا کی محبت ہو آم کی آگا اور جو ابتدا بانی تھے سنافل کے اور الحمدللہ انہوں نے سجائی ہے آج ان کے بیٹے اور بائی بیٹھے ہیں ان کے مسنت کو ان کے کام کو چلا رہے ہیں اور اہل سنت کے خادموں ان کے ناطر ہم یہی کہتے ہیں قدم بڑھائیں انشاءاللہ ہمارا خون ہماری جان آپ کے ساتھ ہوگی انشاءاللہ اور کیسے میں نے کہا زمین میلی نہیں ہوتی زمن میلہ نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفر میلہ نہیں ہوتا آج وہ ہم میں نہیں یقین ان کی روحیں موجود ہوں گی ہم خوش اور رہے ہوں گے جو کام شروع کیا تھا آج جو جاریوں ساری ہیں اور مکاری محمد اسکر صاحب کو دعوت ہوں گا ناد پڑیں گے اب نعرہ بلانڈ کیجئے نعرہ اے تکبیر انہوں نے پڑتا ہے تو انہوں نے ملک صاحب کو بولی جنگی لگتی ساتھی گھاڑ چکتا انشاءاللہ نعرہ بلانڈی کرے سن نعرہ اے تکبیر نعرہ اے تکبیر نعرہ اے حیدر نعرہ اے تکبیر یا رسول اللہ والسلم والنے کے یا حبیب اللہ ہری ویلے تنکھا یار دیر دیر ہری ویلے تنکھا یار دیر دیر مہتروں روکا گودارا کاسد بھیجت فالاں پاواں میڈا تھی گیا آل بیمان تائیں باچوں مہتروں درد ہزاراں گلاب فریدہ میں میں رومان جویں وچڑی کوج کتا مہتروں درد ہزاراں 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 موسیقی 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 میری تیرے حوالے مولا ذلت کی حیات سے بچا لے مولا محتاج بنا کے دین بستر کی سزا چلتے پھرتے مجھے اٹھا لے مولا انتہائی وآلہ وسلم معزم مکرم علماء کرام سادہ تک عاشقان رسول ہر سال بھی طرح اس سال فیل اس میدان میں بچھے آقا علیہ السلام و تسلیم و ذکر دی محفل ایک خوبصورت طریق نال سجائی گئی ہے پہلے عاشق رسول حاجی مبشر جعوید صاحب رحمت اللہ تعالیٰ آپ خود اس محفل بھی زینت ہویا کر دیسا بارحال انہ نے نیک کامنوں اتھے جاریوں ساری کیتا ہے جب تک انہ اتھے اے سونا کام ہنڈا روے گا قبر بچ انہ تک سواب پہنچا روے گا بلا تمہید اپنی گفتگور آغاز کرام پانچ منٹ میں میرے کل صرف پانچ منٹ میں ایک دو چھوٹی ہیں چھوٹی ہیں گلہ پیش کرنا چاننا تسی پوری توجہ فرماؤ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید وجہ ارشاد فرمائے آیا تمعو کل مرئیم منہم آیا تمعو کل مرئیم منہم کہ انہ لیچو ہار بندہ ایچاندہ ہے انہ لیچو ہار بندہ ایچاندہ ہے این ید خالہ جنت نعیم کہ انہ لیچو نعمت والی جنت ویچ داخل کر دیتا جائے پوری توجہ رکھنی ہے آیا تمعو کل مرئیم منہم انہ لیچو ہار بندہ ایچاندہ ہے این ید خالہ جنت نعیم کہ انہ لیچو نعمت والی جنت ویچ داخل کر دیتا جائے ایسا ہرگز نہیں ہوئے گا ایسا خطہ نہیں ہوئے گا کہ جیڑا بندہ جنت چاوے انہوں لب جاوے انج بلکل نہیں ہوئے گا یا اللہ کیوں نہیں ہوئے گا وجہ کی یہ فرمایا اِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِمَّا يَعْلَمُونَ اِنہ دی مین وجہ اے وے کہ جس چیز بھی چو میں رب نے اِنہ نو پیدا کیتا ہے اے سارے اُس چیز نو جان دینے یا اللہ پتہ تے لگا نہیں ہے پوری توجہ اسی کےڑی شئیش پیدا ہوئیا فرمایا اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَا مِنْ نُطْفَتِنْ اَمْشَاجِ ہر انسان نو میراب نے پلید پانی دے بچوں پلید قطرے دے بچوں پیدا کیتا ہے جیڑے پلیدی بچوں پیدا ہوئے نے او پلید نے لہذا پلید جنت بچوں نہیں جا سکتے پوری توجہ رکھنی ہے جیڑے پلیدی بچوں پیدا ہوئے نے او پلید نے لہذا پلید جنت بچوں نہیں جا سکتے جنت پاکے پاکہ واسطے بڑھائی گئی ہے پلیدان دا اُتھے کوئی کم نہیں پلید اُتھے نہیں جا سکتے جانا تا ایک پاسے او دے کولو بھی نہیں لنگ سکتے باولا فر کرنا کی پوے گا تو سی پوری توجہ فرماو رب قدوس نے فرمایا جیڑا جیڑا انسان ہے اونو میں پلیدی ویچو پیدا کیتا ہے ایک پاک ہستی میرا معبوب محمد مصطفی ہے تو سی آنکھو چا سبحان اللہ باقی سارے پلیدی ویچو پیدا ہوئی نے ایک میرا یار محمد مصطفی ہے جیڑا میں رب نے اپنے نور دے ویچو پیدا کیتا ہے باقی سارے پلیدی ویچو پیدا ہوئی نے ایک میرا حبیب ہے جیڑا میں رب نے نور ویچو پیدا کیتا ہے خون بندیوں انجھ کرو سارے ترکے میرے محمد دے دروازے سے آ جاؤ اے تو انہوں اپنا کلمہ پڑھا کے توڑے ویچو توڑی پلیدی دور سنمائے گا جدو پلیدی محمد دور سنمائے گا تو سی جنتے قابل ہو جاؤ گے میں اللہ محمد دے صدقے کرو جنتے داخل ہاتھا فرا ایک نقصہ سے اور سن لو بس میرا ٹرین سموٹ دور ہے توڑے بندے آن دینے بہینہ دا کیکہ میں جنتے جان گا سب سوڑا فردہ گناہے میں کیسی سونے دا میلاد منہوں نے انہ دے علم دے مطابق انہ دے سمجھ دے مطابق انہ دے سوڑ دے مطابق سنی دا سب سوڑا گناہے کہ سنی محمد دا میلاد منہوں دے لہذا اس کے اندینے اعیدت للمتقیم جنت پرہیزگارہ واسطے بے جنت گناہگارہ واسطے نہیں اسی ملاد منہوں نے انہ دیا نظرہ کسی گناہگار ہو جانے اوہ آن دینے جنت پرہیزگارہ واسطے بے جنت گناہگارہ واسطے نہیں جنت بچ کوئی گناہگار نہیں جا سکتا لیکن میں جملے پڑھنے لگا توڑے کلوں میں سبحان اللہ دی امید ہے کہ تجھے سن کے سبحان اللہ ضرور آتھ ہوگے بھائی جان تینو قدو اسی آکھیا ہے کہ اسی جنت تے جام آگے یا اسی جنت تے قابلہ اسی قدینی آکھیا کہ اسی جنت تے جام آگے اسی تے جدو بھی کہنیا یہی کہنیا کہ جنت تے جام آگے سانو لے کے جان والا سارا آقا محمد مصطفیٰ ہوگے گا نا سانو نمازہ تے مال نا روزہ تے مال نا حج تے مال نا سکات تے مال نا خیرات تے مال نا مستے تے مال نا مدرس تے مال اگر مان کیتا ہے تو آمنا تے لالو تے مان کیتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لکا ذکرت صدق اللہ العزیم قال النبی صل اللہ علیہ وآلہ وسلم من اشد امتی حب الناسون یکونون بعدی یود احدهم لو رآنی بے اہلہی و مالہی او کما قال علیہ السلام صدقت یا رب العالمین وصدقت یا خاتم النبیین نا رہے تکویی نا رہے intra اسے دو جہان کا خزانہ ملا ہے بھلا باغ جنگت کو وہ کیا کرے گا مدینے میں جس کو ٹھکانہ ملا ہے نمازیں پرے جا ازانیں دیے جا شب و رور جھکتوں پر سجدے کیے جا ازانیں اسی کی نمازیں اسی کی جسے پنجتن کا دھرانہ ملا ہے ارامی حضر حضرات سب سے پہلے دعا ہے کہ اللہ جلدہ مجدہ القرین مرہوم و مقبور عاشق رسول حلاج و بشیر جعوید رحمت اللہ علیہ اللہ پاس ان کی بستش فرمائے اور ان کے درجات جنن فرمائے واقعی ان کی ہے عاشق رسول تھے اور علماء کے ساتھ جو ان کی محبت اور ان کا پیار اللہ تعالی اس خدمت کے صدقے اسے جنت میں اعلیٰ مرکب اور مقام پر فائز فرمائے حضرات آپ نے دیکھا کہ ہماری آج کی بزن کی جو اہم ترین سخصیات ہیں وہ فرق کی حیلت بن چکے ہیں میں زیادہ دیر آپ کے درجان میں ہائی ہونا چاہتا تیرے سے ایک بات پر ارز کر کے اجازت چاہتا ہوں برامی قدر حضرات سرکارت و عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے وہ شانتہ فرمائی کہ جن کے صدقے ہم الحمدللہ اگر ہم سلامت ہیں تو حضور کے صدقے سے سلامت ہیں حضور کے صدقے سے ہم سلامت ہیں اور حضور کے ملاد کی وجہ سے ہم سلامت ہیں ہمارے پاس اور کیا ہے خدا کی قسم ہمارے پاس اگر ہے تو وہ یہی ایک نسبت ہے کہ ہم سرکار کے امتی ہیں اور حضور کے جشن منانے والے ہیں ایک بات عز کر کے کوئی اتنی لمبی تقریر نہیں ہو سکتی پھرے واضحی کے طور پر چلے ایک بات عز کر دیتا ہوں ورنہ مجھے چاہیے تو یہی تھا کہ میں اپنی مختلف ہوں یہی پر ختم کر دیتا ہوں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تائف کی بستی میں تشریف بے کر گئے لوگوں کو جا کر آپ نے تبلیغ فرمائی رب کی وحدانیت کا پرچار کیا آگے لوگوں نے جو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو رضیہ اخیار کیا یقیناً جب پڑھا جاتا ہے سنا جاتا ہے یقیناً دلدہل جاتا ہے آپ علیہ السلام تشریف لے جاتے ہیں ان کی تعلیم کے لیے تبلیغ کے لیے وحدانیت کے درس کے لیے سرکار دعالم علیہ السلام انہی کا بھلا چاہنے کے لیے ان میں جا کر انہیں تبلیغ کرتے ہیں اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب تبلیغ کرتے ہیں تو وہ لوگ آگے سرکار کے اوپر پتھروں کا پرساؤ کرتے ہیں حضور علیہ السلام کے جسم چھلنی ہوتا ہے آپ علیہ السلام کے پنجلوں سے خون جاری ہوتا ہے حضور علیہ السلام کے نالین مقدس خون سے بھر جاتے ہیں میرے نبی علیہ السلام آپ کا جب دیکھتے ہیں کہ پورے پوری نالین خون سے بھر چکی ہے حضور علیہ السلام نالین کو اتار کر ایسے خون کو انڈیل میں شروع کرتے ہیں رب العجب نے فرمایا جبریل جلدی جا محبوب کی حدمت میں جا کر صرف اجازت لے لے اجازت لے لے اگر میرا نبی اجازت کر دے تو پھر تباہ و پرباد کر دیں لوگوں کو ستیہ ناس کر دیں لوگوں کا جبریل آتے ہیں آ کر سرکار کی خدمت میں عز کرتے ہیں یا رسول اللہ اتنی دھاج والا نبی اتنی ساج والا نبی ودوہا کے مکڑے والا نبی واللیل کی ظلفیں والا نبی علم نشرا کے سینے والا نبی امام الانبیاء ہو آپ تشریف لائے ہو ان کا بھلا کرنے کے لیے انہیں جنتی بنانے کے لیے انہیں جہالت کے اندھیرے سے نکالنے کے لیے انہیں دوزف سے نکال کر جنت میں داخل فرمانے کے لیے ان کو تو چاہیے تھا یہ آپ کل پھول کی پتیاں برستے ان کو چاہیے تھا یہ آپ کے نعرے لگاتے انہیں چاہیے تھا کہ آپ کے شکر گزار بنتے بلکہ اس کے بجائے ان لوگوں نے آپ کو ستایا ہے پتھروں کا برساؤ کیا ہے الہا اللہ پیارے نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں ارز کر کے ہاتھ جوڑ کر ارز کرتا ہے یا رسول اللہ فقط آپ کا ایک اشارہ چاہیے آپ کا ایک اشارہ چاہیے ایسے پرکی نوک سے ان کو اٹھاؤں گا آسمان سے چھووں گا الٹا کر کے زمین میں دھنسا دوں گا اللہ اکبر جب اتنی بات جبریل ارز کرتے ہیں نا تو میرے نبی اس کا ہاتھ پکر کر جھجور کر ارشاد فرماتے ہیں جبریل ذرا تحر تحر شاید کہ تو اور نبی کی خدمت میں جاتا رہا وہ پیغمبر اور تھے جنہوں نے اپنی قوم کو اپنی آنکھوں کے سامنے دریاؤں اور سمندروں میں ڈوبتے دیکھا تھا زمین کے اندر گھنسے دیکھا تھا وہ نبی آؤ تھے جنہوں نے خود بخود اللہ سے عذاب اپنی قوم کو برباد کر دیا تھا میں محمد نے برباد کرنے نہیں آیا میں نبی میں آباد کرنے کے لیے آیا ہوں سرکار یہ آپ کو ستا رہے ہیں حضور کی نظر بخارت دیکھتے حضور علیہ السلام کی چشم نبوت دیکھتے حضور کی آنکھ کا تصور تو کرنا آقا علیہ السلام نے ارشاد گرانی کرمائے جبریل یہ نہ سہی ان لوگوں نے مجھے نہیں پہچانا کہ میں کون ہوں نسلیں انہیں کی ہوں گی مجھ محمد کا قلمہ پڑھ رہی ہوں گی انہیں کی نسلیں ہوں گی مجھ محمد کا قلمہ پڑھ رہی ہوں گی اور گرانی قدر حضرات ہاتھ ہجری کے اندر غزوہ تائف ہوا اور خطہ ہوا اور عرصہ دراز کے بعد لوگ مسلمان ہوتے رہے مورخین نے لکھا ہے ایک پشت تک نہیں دو تک نہیں تین تک نہیں چار تک نہیں بلکہ سات سات پشتوں تک لوگ آئے اور پھر انہوں نے سرکار کا قلمہ پڑھا میرے نبی کی چشم نبوت تو دیکھ آقا علیہ السلام نے ایک میں دیکھا کہ اس میں میرا سجن نہیں دوسرے میں دیکھا نہیں تیسرے میں دیکھا نہیں چوتھے میں دیکھا نہیں پانچویں میں نہیں چھٹے میں نہیں ساتویں نسل تک بھی اگر سرکار کو آشک نظر آیا تو اس آشک کی وجہ سے نبی نے اس کو مارے تکبیر مارے تکبیر بڑا خمصورت عبداللہ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی محبت سجائے آستانہ علیہ بھنگالی شیف سے ایسی محبت ایسی محبت اور جب بندہ اپنے مرشد سے محبت کرتا ہے تو مرشد اس کو اپنے سینے سے لگاتا ہے حضرات عزیب بکار کچھ فیض ایسے ہوتے ہیں کہ مرشد کے فیض کا پرتو بندہ بن جاتا ہے وہ جہاں بھی جاتا ہے اپنے مرشد کے عقیدے اور محبت کی تصویر بن کے جاتا ہے اور میں جب بھی حضر صاحب کے ساتھ یہاں آیا اور میں نے دیکھا کہ عبداللہ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کا فیض جناب صوفی مبشر جاویز صاحب کی صورت میں ہمیں نظر آیا علماء کرام کے ساتھ محبت آستانِ آلیہ کا ذکر اپنی نسلوں کو بھی بتا کر گئے اور ان نوجوان نسلوں کو بھی بتا کر گئے کہ اگر زندگی کی فلاہ پانی ہے تو یہ حضور کی محبت اور حضور کی اہلِ بیعت کی محبت اپنے سینے میں بسانی ہوگی انتہائی میری مختصر حاضری ہے جیسے میرے مرشد کا حکم ہوگا چند اشار میں نے سیدہ کائنات اور حضور میں اجازت چاہوں گا آج وہ ناتِ پاک میں ضرور پڑھ کے سناؤں گا میرے مرشد عبداللہ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں جناب کی بلا مفتی صاحب سائی مستانہ صاحب تشیب لاتے تھے سائی مستانہ گجراتی وہ جب بھی آتے تھے نا تو ہمارے بھنگالی شیف کے جدعالہ سید امام علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ آپ نے انہیں فارسی کو سکھایا اور سائی مستانہ نے فارسی پڑھی بس یہ چند اشار میں ان کے سالے سواب کے لیے بھی پیش کروں گا اور مبشر جعویز صاحب کا زندگی میں اگر کو پسندیدہ نادخان تھا اور اس کا نام تھا سائی مستانہ گجراتی اور تمامی حضرات سے اپیل ہے کہ چیم چکے مختصر ہے کہ مبشر صاحب کا ہم نے خطاب سننا ہے اور تمام حضرات ایک دفعہ حضور کی بارگاہ میں درودِ بارگ بار لیجئے صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ پڑھئے صلی اللہ علیہ وسلم علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ علیہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ مریہ یا حبیب اللہ حضور پڑھے عیسیٰ عزیز دھار سے نسبت حضرت زہرہ عزیز دھار سے نسبت حضرت زہرہ عزیز نور جشمے نور جشمے نور جشمے رحمت اللہ عالمی نور جشمے رحمت اللہ عالمی موسیقا موسیقی 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 ناستو چناندید صاحب دیگر ازار کشمیر سے تشریف لائے ہوئے بھیمان محفل وہی ہے حضرت کی صدارت ہے سب کچھ ہے لیکن کمی ہے تو حضرت صاحب کی ہے یقیناً آج کے رسول محطہ اہل سنت قناب حاجی مبشر جعوید صاحب رحمت اللہ علیہ اللہ کریم ان کی قبر پر وروڑا رحمتوں کا نظر فرمائے آج سارے دوست ان کی کمی شدت کے ساتھ محسوس کر رہے ہیں ہر محفل کی زینت ہوا کرتے تھے بڑے پر رونک اور پر وقار چہرے کے ساتھ جلوہ فروض ہوتے اور اپنی محبتوں کا اظہار فرمایا کرتے الحمدللہ ان کے بھائی تقار صاحب بیت جالیز صاحب اگر خاندان والوں نے کہا انشاءاللہ تعالی ہم حاجی صاحب کا یہ سلسلہ جو ہے اس کو جاری اور ساری رکھیں گے بڑی خوشی کی بات ہے یقینا آج ان کی روح خوش ہو رہی ہوگی کہ میں نے جو سلسلہ شروع کیا تھا اللہ کے کرم سے وہ جاری اور ساری ہے اور انشاءاللہ یہ جاری اور ساری رہے گا تمام اس شاکان رسول جو قرب و جوار سے دور دراز سے تشریف لائے اللہ صدی حاضری قبول فرمائے دین و دنیا کی نعمتوں سے مالہ مال فرمائے صرف ایک بات حاضری کیلئے سے اور جس کو بہت سارے حوالے ہیں کیونکہ وقت کے دامن میں بجائش نہیں ہے دوستان مطرم ہم اس آقا کریم کا ملاد پاک منا رہے ہیں کہ ابھی جن کی ولادت با سعادت نہیں ہوئی تھی آپ اس کائنات میں تشریف لائے تھے آپ کی ولادت سے کئی ہزار سال پہلے اللہ نے آپ کا نام عرش پہ لکھ دیا تھا حضرتِ آدم علیہ السلام اپنے بیٹے שیس علیہ السلام کو وسیعت فرماتے ہیں کہ بیٹا جب بھی ذکر کرنا محمد کا ذکر ضرور کرنا صل اللہ علیہ وسلم شیس علیہ السلام نے عرض کی عبادی آپ اس سسری کا نام بڑا لیتے ہیں آپ اس سسری کا ذکر بڑا کرتے ہیں آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے جو بات کی یہی بات کر کے میں ختم کرتا ہوں آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹا میں نے جنت کے ہر دروازے پہ لکھا ہوا دیکھا محمد رسول اللہ میں نے جنت کے درختوں کے پتے پتے پہ لکھا ہوا دیکھا محمد رسول اللہ میں نے جنت کی ہوروں کے ماتھے پہ لکھا ہوا دیکھا محمد رسول اللہ میں نے حوضہ کوسر کے پیالوں پہ لکھا ہوا دیکھا محمد رسول اللہ میں نے عرش کے کنگروں پہ لکھا ہوا دیکھا محمد رسول اللہ ساہیوال میں ایک بکری نے بچا دیا جس پر بلکل صاف لکھا تھا محمد رسول اللہ انڈیا میں ایک درخت کے پتے پر بلکل واضح طور پر پڑا جا رہا تھا محمد رسول اللہ امریکہ میں ایک آدمی کے دل کا پریشن ہوا ڈاکٹر نے بتایا دائیں طرف لکھا تھا لا الہ الا اللہ دائیں طرف لکھا تھا محمد رسول اللہ جنت کے دروازوں پر محمد رسول اللہ جنت کے درختوں کے پتے پتے پر محمد رسول اللہ جنت کی ہوروں کے ماتھے پر محمد رسول اللہ حوضِ کوسر کے پیانوں پہ محمد رسول اللہ عرش کے کنگروں پہ محمد رسول اللہ جانوروں پہ محمد رسول اللہ درختوں پہ محمد رسول اللہ دلوں پہ محمد رسول اللہ اس لیے ہمارے امام نے کہا عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ پرش پہ ترفہ بھوم دھام کان جدر لگائیے آقا تیری ہی داستہ رئیس المتقلمین رئیس المتقلمین چشتی صاحب سے درخواست اکتا ہے نارہ تکلیم گزمانے تے کوئی پیر وکھا میں نو علی برگا زمانے تے کوئی پیر وکھا میں نو علی برگا جی محمد دا علی برگا جی محمد دا کوئی پیر وکھا میں نو علی برگا زمانے تے کوئی پیر وکھا میں نو اچھی دات علی دی ہے کائنات علی دی ہے علی جتنی کسی سے دیوی جاہاں کی وکھا میں نو علی برگا زمانے تے کوئی پیر وکھا میں نو علی برگا زمانے تے مصطفی مصطفی مصطفی